ہلو فرینڈز دوستو میں شاہین ایسان آپ کی دوست اتفاق لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو آئی تنگ آپ سب ہی نے جو ہے صبح کا ویبینار ضرور دیکھا ہوگا جو کہ دس بجے ہمارا سورج بھی آئندہ فورس کے ساتھ تھا بہت ہی سپیشل اپڈیٹ ہمیں وہاں سے ملے تو دوستو ان کے بارے میں بھی یہاں پر بات کریں گے اس کے لئے ابھی کچھ اور اپڈیٹس کے بارے میں بھی بات کریں گے ہم ایپلز کے بارے میں بھی یہاں پر بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو بلکل بھی میس مت کیجئے گا ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ بنے رہیے ساتھ ہی ساتھ دوستو میرے چینل پر پہلی بارہ ہیں تو میرے چائے کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے میل ایکن کو ضرور ہٹ کیجئے گا تاکہ میرے چینل سے لگتار آپ کو اپڈیٹس ملتے رہیں دوستو بلکل میں جانتی ہوں کہ کافی سارے لوگوں نے ویڈیوز دیکھ لیوں گے کافی لوگوں نے صبح ہمارا ویڈیوز بھی اٹینٹ کیا ہوگا اور بہت سارا یہ لوگوں نے یوٹیوب پر بھی دیکھا ہوگا کیونکہ یوٹیوب پر بھی یہ لائیو آیا تھا تو یہاں پر جو اسپیشل میٹنگ رہی لیکن پھر بھی میں اپنے طریقے سے جتنی بات مجھے سمجھ میں آئی کیونکہ میرے بہت سارے فاؤنڈرز کا میسیج ہے میں آپ نے ویڈیو نہیں بنایا تو جس میں بھی بیزی تھی تو مجھے کیونکہ میں نے صبح سنتو لیا تھا لیکن بس میں بیزی تھی تو میں نے ہی بنا پائی تو کوئی نہیں اب آپ کے لئے یہ ویڈیو بلکل ریڈی کر دیتے ہیں تو دوستو سب سے ایمپورٹنٹ بات تھی یہ کہ یہ جو ایمپورٹنٹ سیشن تھا وہ تھا ہمارے فائننس جو ٹیم ہے ہماری اون پیسیف کی سپورٹ ٹیم ہے اور محمد کمال سر کے ساتھ یہ پورا ڈسکرشن رہا جو کہ ہم آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے ہمارے بہت سارے سوالوں کے جواب انہوں نے ہمیں دیا اور سپیشل مٹنگ رہی with management جو کہ few days back ہوئی تھی یعنی کہ I think Friday میں یہ مٹنگ ہوئی تھی اور بہت سارے ایسے پرابلم سارے تھے لوگوں کو ہمارے فاؤنڈرز کے تو وہاں پر بہت سب ڈسکرز کیے گئے جیسے کہ ایک بہت ہی امپورٹنڈ ہمارے فاؤنڈرز کے پرابلم ہماری ایکاؤنٹ جو ہے ان کا اوئی ایس کا ان ایکٹیو ہو گیا تھا تو اوئی ایس ان ایکٹیو ہونے سے ہمارے بہت سارے فاؤنڈر پریشان تھے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا قریب پچیس تیس فاؤنڈرز ہیں جن کے کی ایکاؤنٹ ان ایکٹیو ہو گئے جس پہ کہ انہوں نے اپنا سارا کام کیا ساری محنت کیا جیسے میں نے نام بھی لیا تھا آپ کو چندہ آنڈ بہم کا تو انہوں نے سارا کچھ اس پہ کیا تو انہیں بھی بہت تھی مطلعہ ہم لوگوں کو بھی ان کی طرف سے افسوس تھا کہ بھر ان کا ایکاؤنٹ میں انہوں نے اتنی محنت کری اتنی ٹیم بنائی اس کے بعد وہ ایکاؤنٹ جو ہے ان ایکٹیو ہو گیا انہوں نے اپنی آئی ڈی تک ایکٹیویٹ کر لی تھی اور کافی سارے فاؤنڈرز تھے ہیں جنہوں نے اپنی آئی ڈی ایکٹیویٹ بھی کر لی سبسکرپشن بھی لے لیا اس کے بعد ان کا نیومبر میں جو ہے قریب قریب جا کر کے ان کا ایکاؤنٹ جو ہے ان ایکٹیو ہو گیا تو ابھی یہاں پر کچھ پوائنٹ ہم ایسے شیئر کرنے جا رہے ہیں دوستو جو کہ آپ سبھی جو ہے نوٹ کر لیجئے کیونکہ یہاں پر ہمارے سبھی لیڈرز نے کچھ کچھ اپڈیٹ دیئے یہاں پر نیرے دلی سر تھے یا پھر دینیش کٹیان سر تھے یا پھر مکند کابرہ سر تھے اور ہمارے کےڑی شکلہ سر دین ہمارے گسمندر سر تو ان سبھی لیڈرز نے میں اپڈیٹ دیا تو ہم لوگ دھیان سے اس کو سنیں گے جیہاں دوستو جاتی میں نے ایک ویڈیو میں آپ کا بتایا تھا کہ گسمندر سر نے کہا ہے کہ وہ ہمارے لیے کنٹینیو کھڑے ہیں انڈیا کی طرف سے کچھ بھی فاؤنڈر کی کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ ایزا لیڈر ایزا بھائی ایزا بردر مطلب کچھ بھی سمجھ لیجیے منٹر وہ آپ کی پرابلم کو سوٹ آؤٹ کرے گی تو بگ کمپنی ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کی بننے میں ٹائم لیتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمپنی نہیں آرہی ہے لوگ کچھ بھی بول رہے ہیں تو جسٹ ان کو اوائیڈ کیجئے تو فرنڈ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ فاؤنڈر کے ایکاونٹ جو کی پچیس یا تیس لوگ ہیں جو کی مارے فاؤنڈر ہیں اور ان کے ایکاونٹ ڈیکٹیویٹ ہو گئے ہیں ان کے ایکاونٹ کے ریکارڈنگ آپ کو بتایا کہ بات بھی چل رہی ہے پیچھے بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو بھی ڈیٹیلز دینی ہے وہ ہمیں نیرش دلوی سار کو دینی ہے وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے اور ہماری جو ہماری پرابلم آئی ہے جو ہمیں فیس کرنی پڑی وہ ہم سے سنیں گے کیونکہ کچھ نہ کچھ مس کمیونکیشن ہو رہا تھا کہ بھئی کمپنی کچھ کہہ رہی ہے فاؤنڈرز کچھ کہہ رہے تو بہت خوش پوش ہو رہا تھا تو اسی لئے یہ میٹنگ رکھی گئی کہ ہمارے فاؤنڈرز کو ہم سن کر کے نیرش دل نے سنا اور اس کے بعد وہاں پر ان کی ساری پرابلم ہمارے فاؤنڈرز نے اپنی آئیڈی کو ایکٹیویٹ بھی کیا اس کے اوپر محنت بھی کری اس کے بعد ہمارا ایکاؤنٹ ان ایکٹیو ہو جائے تو داہیر تھی بات ہے پینک ہونے والی بات ہے تو فرسٹریشن تو ہمارے فاؤنڈرز کا رہائی بیٹ میں بہت زیادہ کچھ فاؤنڈرز بہت زیادہ پریشانت ہے ہم کیسے کریں گے کیا کریں گے لیکن دوستو فرسٹریشن سے جو ہے سولیشن نہیں نکلتا سولیشن نکلتا ہے میٹنگ سے نکلتا ہے بات کرنے سے نکلتا ہے تو ہمارے لیڈرز نے وہی کیا ایک پورا مطلب ایک اچھے طریقے تھے میٹنگ کو ارگنائز کیا گیا اور اس کے بعد یہاں پر مطلب ایک ہائی پروفائل میٹنگ ہم کہہ سکتے ہیں یا پھر کہیے کہ ہائی بزنس میٹنگ جو کہ بہت ہی اچھے طریقے تھے پہلی بار ہی ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم جیسے گسمندرز نے بھی کہا کہ ایک اچھی پروفائشنل میٹنگ ہم نے دیکھی کہ کس طرح سے ہماری کمپنی جو ہے انٹرنلی کام کر رہی ہے آن پاسیف کو لے کر کے اور ہماری سبھی فاؤنڈرز کو خاص کر انڈیا کے لیے بہت زیادہ کنسن ہے محمد کمال سر کا مسٹر ایش کا اور دوستہ اس میٹنگ میں کافی سارے لوگ تھے جیسے کی محمد کمال سر تھے اور پھر یہاں پر ہمارے فائننسر آفیسر مسٹر مایکل تھے اور ہیدر آباز تھے مسٹر پراوین تھے سی ٹیو جو ہیں ہمارے سپورٹ ٹیم کے مینجرز تھے تو بہت سارے لوگوں کے تھرور یہ میٹنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر دوبائی آفیس کے سٹاف کے بھی لوگ تھے جو کی فائننس ڈپارٹمنٹ سے ہیں تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیڑھ گھنٹا یہ میٹنگ چلی اور اس میں بہت سارے آپ لوگوں کے پراویمز کے سولیشن نکلے اور ہمارے لیڈرز نے وہاں پر کچھ سجیشن دیے کچھ جو ہے ہمیں وہاں سے ہمارے جو محمد کمال صاحب وغیرہ نے بھی ہم کو بہت سارے سجیشن دیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو کچھ سمیے بعد دوستو آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے اوئی ایس میں بہت سارے چینجز آنے والے جیسی کہ بتایا محمد کمال صاحب نے سپورٹ کو جو ہے انسٹریکشن دی کہ فورا آج کے بعد کوئی بھی جو ہمارا ٹکٹ ہے وہ کلوز نہیں کیا جائے گا جب تک کہ آپ اس کو سوٹ آؤٹ نہیں کر دیں گے اس ہمارے فاؤنڈر کی پرابلم کو تو یہ بہتی ایکشن انسٹنٹ ایکشن لیا گیا دوستو اور یہی ہوتا ہے کام کرنے کا طریقہ جب آپ کی تھی چیز کو اب ایک ملا کے بھی ہمارے فاؤنڈر پرشان ہوتے ہیں پانک ہوتے ہیں ہر سو جو ہماری سپورٹ پر میل ڈالتے ہیں سپورٹ جو ہے فورا ہمارا کیس کلوز کر دیتی ہے لیکن دوستو محمد کمال صاحب نے سپیشلی بولا کہ جب تک آپ کو کیس کلوز نہیں کرنا ہے جب تک کہ آپ جو ہیں اس پرابلم کو سوٹ آؤٹ نہ کر دیں مطبقی جب تک کہ ہمارے فاؤنڈرز جو ہیں مطبق پوری طرح سے سیٹسفائی نہ ہو جن جب تک آپ ٹکٹ کلوز نہیں کریں گے اچھا ہو کیا رہے فاؤنڈرز ہم سب لوگ سپورٹ میں میل تو ڈال رہے ہیں کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں اویس میں پرابلم ہے تو او فاؤنڈر میں سب جا رہے ہیں ٹکٹ ڈال رہے ہیں کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں ادھر سے ہوتا ہے تو کنفیوزن یہ ہو رہا ہے کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں جس آئیٹی کا مالی یہ میری آئیٹی میں کوئی شو ہے اور میرے بلیسر اس کو ڈال رہے ہیں تو سب جگہ سے ٹکٹ جا رہا ہے تو اویسی سپورٹ بھی کنفیوز ہو رہا ہے کہ ایک ایک میں ایک ایک پرابلم کے لیے دہ دہ بیٹ بیٹ میل آئی ہی ہیں تو وہ کیس کر دیتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ پرابلم آ رہی ہے لیکن ہمارے فاؤنڈرز کو اب میں بتا دوں کہ آپ کو کہیں نہیں جانا ہے صرف سپورٹ میں جانا ہے کسی بھی پرابلم کا آپ کو سولیشن لینا ہے آپ کو سپورٹ میں میل کرنا ہے اور صرف ایک بار کرنا ہے جیسی for example میری آئیڈی ہے تو مجھے اپنی ہی آئیڈی تھے سپورٹ میں میل کرنا ہے یہ نہیں کہ میں اپنے بلاسٹر سے کر رہی ہوں یا اپنی فرنٹ کے اکاؤنٹ سے کر رہی ہوں نہیں کیونکہ میری آئیڈی ہے تو میری آئیڈی تھے جب وہاں پر ایک سپورٹ میں ایک رکیس جائے گی تو وہ اس کو وہاں دیکھیں گے اس کو سوٹ آٹ کرنے کوشش کریں گے لیکن جب ملٹیپل ایک ہی پرابلم کے لئے ملٹیپل وہاں پر میل جاری ہیں تو وہ لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور فرنٹس آپ لوگوں کو بلکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم انڈیانز ہیں اور ہمارا انڈیا کا ہم نے بتایا تھا ہم ہی آن پیسیو ہے تو ہم لوگ بلکل سیف ہینڈز میں ہیں بلکل ہماری کامپنی بہت ہی سنسرلی کام کر رہی ہے آپ کو پہلی کامپنی ایسی ملی ہے جو آپ کے لئے کام کر رہے ہیں وہ بھی بلکل مطلب آپ ہی سمجھیں اس سے پہلے آپ کو کوئی بھی ایسی کامپنی نہیں ملی ہوگی آپ کو سوچیں اب یہاں پر important points پر بات کرتے ہیں دوستو جیتے کہ پہلا تھا OTP OTP کو لے کر کے بتایا گیا کہ OTP نہیں آ رہا تھا کافی سارے لوگوں نے payment کیا تو OTP نہیں آیا انفیکٹ میں نے بھی دوچھا جن پہلے ایک payment کیا تو ان کا یہ تھا کہنا کہ میرے card کا OTP آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا لیکن OTP نہیں آیا اور card سے payment آسانی سے ہو گئی کیونکہ یہاں پر 3DS system کو use کیا گیا جو بہت زیادہ security purpose کے لئے use کیا گیا کہ آپ کو کوئی بھی problem نہ ہوگا اور یہی جو ہے bank بھی use کرتا ہے OTP جب وہ آپ کو دیتا ہے تو ابھی یہاں پر enable ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو check کرنا ہے اور کئی پر OTP جب بھی نہیں آتا جب آپ اپنے number change کر دیتے ہیں یا کسی اور پر آپ کا جو ہے bank میں number update نہیں ہے تو بھی OTP آپ کے پاس نہیں ہے گا OES login نہیں کر پا رہے تھے یا invalid credential تھا یا inactive تو یہاں پر جو special description رہا وہ inactive accounts کے لئے رہا کیونکہ وہ لوگ بہت پریشوان تھے invalid میں تو یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہم سے typing mistake ہو جاتی ہے یا کبھی ہمارا password غلط ہو جاتا ہے یا کبھی OES میں ہم کیا کرتے ہیں at the rate omil.ai بھی لگا دیتے ہیں جبکہ already وہاں پر وہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو OES بھی آپ آسانی سے login پر کر پائیں گے جو credit insurance ہیں ان کو بہت دھیان سے ڈالیے اور جو inactive account ہے ان کے لئے یہاں پر ہم بات کریں اس کے لئے دوستو اسپیشل بات کی گئی good news for india exactly بہت اچھا لگتا ہے جب انڈیا کے لئے good news آتی ہے جب انڈیا کا نام آتا ہے تو ہمارا سر جو ہے اونچا ہو جاتا ہے کہتے ہیں یہاں پر بتایا گیا کہ روپے کارٹ سے بھی آنے والے ٹائم میں آپ لوگ payment کر سکتے ہیں می بھی اسی week سے آپ کو مل جائے جو coming week آ رہا ہے مطلب کہ کل سے کل منڈے ہے منڈے میں آپ کو پتا ہے بہت سارے special چیزے رہتی ہیں ہمارے پاس new website آتی ہے یا پھر ہمارے پاس بہت سارے new updates بھی آ جاتے ہیں اور UPI payments کے لئے بارے میں میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تو UPI payments کو لے کر کے سی ٹی او نے بتایا ہمارے کہ ابھی اس کو لے کر کے ٹائم لگے گا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر لیکن بہت ہی جلدی آپ UPI سے بھی on passive میں payment کر سکتے ہیں اب جو issue آیا تھا ایک ہماری founders کو payment failed یا پھر آپ کا payment cut گیا اور account active نہیں ہوا تو آپ کو کیا کرنا ہے پہلے تو آپ کو 48 گھنٹے wait کرنا ہے آپ کو کوئی mail نہیں کرنی ادھر نہیں بولنا ادھر نہیں بولنا آپ کو اگر payment آپ کا cut گیا ہے آپ کو یا payment fail دکھا رہا ہے تو آپ کو 48 گھنٹے wait کرنا ہے اوکے got my point 48 گھنٹے wait کرنا ہے اس کے بعد آپ کو support میں mail ڈالنے اگر آپ کی تب بھی idea activate نہ ہو تب بہت ہی important instruction ہے ہمارے سبھی founders کے لیے کہ ہم لوگوں کو جو کبھی بھی contact نہیں کرنا ہے کہاں ہمارے bank branch میں ہمیں contact کرنا ہی نہیں ہے کوئی بھی problem ہمیں on passive میں آتی ہے تو ہمیں wait کرنا ہے then ہمیں support کو mail کرنا ہے wait کرنا ہے 48 گھنٹے اس کے بعد support کو mail کرنا ہے یہ point آپ لکھ لیجئے کہ آپ کو bank نہیں جانا ہے آپ کو bank نہیں جانا ہے کیونکہ اس طرح کی جب بھی problem آتی ہے آپ لوگ bank جاتے تو bank بولتا ہے ہمارے ہاں سے تو پیسہ cut گیا ہے اور ہمارے ہاں سے سب کچھ ہوکے ہے آپ لوگوں کو مرچنٹ پر دیکھنا ہے bank مرچنٹ کے خلاف ticket raise کر دیتا ہے اب وہاں پر issue آ جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے ایک penalty لگ جاتی ہے وہاں سے جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں problem میں آ جاتی ہیں تو situation یہی ہے کہ charge back وہاں پر لگ جاتا ہے اور جو کہ بہت زیادہ expensive ہوتا جا رہا ہے 500 dollars وہاں پر charge back لگتا ہے اور مجھے یاد ہے ابھی last week میں ہم نے بتایا تھا 400 dollars جبکہ ہمیں 400 dollars پتا ہے اب یہ دیکھیں نا time to time اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں اور اس طرح سے اگر ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ یا تھی problem آئی تو company کو پر کتنا بڈن پڑے گا اور دوستو charge back کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے آپ کو bank نہیں جانا ہے آپ کو صرف صرف support پر جانا ہے وہاں پر جا کر کے آپ کو اپنے ticket raise کرنا ہے اور اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے آپ کو اپنے payment کی payment failed اگر آپ کا ہوا ہے تب بھی یا payment کر گئی ہے تب بھی 24 سے 48 گھنٹے wait کرنا ہے جب اس کے بعد آپ کو wait کرنے کے بعد جو ہے آپ کو support کو mail کرنا ہے اس میں آپ کو کیا کیا ڈالنا ہے وہ آپ لکھ لیں ضرور transaction number ڈالنا ہے date of payment ڈالنا ہے o mail کا آپ کا address ڈالنا ہے یعنی کہ transaction number date of payment اور آپ کا o mail کا address اس کے علاوہ بھی دوستو یہاں پر آپ کو OES میں جانا ہے جو آپ کا wallet ہے پورا کا پورا آپ کو screenshot لینا ہے pending ہے یا failed ہے جو بھی ہے left to right تک کی پوری آپ screenshot لیں گے اس کو crop کریں گے اور آپ کو وہاں پر attach کرنا ہے اپنی support میں جا کے اور جب آپ دوستو اس طرح سے کریں گے تو آپ کو bank جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی اوپر support آپ کی جو request اس کے اوپر کام کرے گا اور ایک بار میں ایک ہی mail کرنا ہے multiple mail جائیں گی اگر ایک problem کے لیے تو confusion ہوگا ہی ہوگا اس کے علاوہ آپ کو bank کب جانا ہے اگر آپ کو support کہتا ہے کہ اس کو نہیں جو بھی وہاں پر پتہ چلے گا اس کے بعد support اگر آپ کو بولتا ہے mail پہ کہ آپ جو ہے اپنے bank میں جا کے contact لیجئے تب آپ کو اپنے bank جانا ہے ادرائیز آپ کو bank میں نہیں جانا ہے اچھے گوگل تو third party ہے نا تو یہ بتایا گے کہ وہاں پر data چلا جائے لیکن دوست اس کے لئے بھی solution نکالا گیا کہ decide کیا گیا کچھ ایسے templates ڈالے جائیں جو کھ format ڈال دیا جائے گا اور آپ fill up کرنا ہوگا جو بھی problem ہوگا یعنی multiple problems کے multiple templates ہوں گے اور آپ مہا پر جب بھی آپ کو ڈالنا ہے آپ کا جو بھی detail ہوگے ٹک 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 کر آپ نے اور وہ template آپ مہا ڈالا اور آپ نے send کر دیا یعنی ٹک پینڈنگ اکاؤٹ آ رہا ٹک کر تو اس طرح سے آپ بہت جلدی سوٹ آؤٹ ہوں گے اور دوستو اب بھی آج میٹنگ کے بات بھی اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنا OES لگن نہیں کر رہا ہے یا پھر وہ دکھا رہا ہے کہ ان کا ایک این ایکٹیو ہو رہا ہے تو اگر اگر کال نہیں لگتا ہے تو آپ میٹھرز دوپ کر دیجئے وہ آپ کو کمیونکیٹ کریں گے چارج بیک بیک چارج ڈالر لگ رہے پھر پانچ سو دولار لگے اور اب تو بتایا جا رہا ہے کہ 800 ڈالر تک بھی لگ رہے ہیں تو ایسا مت کیجئے فاؤنڈرز کیونکہ ایسے کرنے سے ہماری کمپنی کو بہت لاؤس ہو رہا ہے دیکھا جائے آل 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 چلیے یہ میں ہوں آپ کسی کنسر پرسن سے کرا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پیمیٹ کر دو ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے تو ایسے فراوڈ کیسیز بھی کیونکہ آئیڈی میں آپ کی ڈیٹیلز فیل ہو رہی ہے وہ پیسہ جو بھی پیمیٹ کر رہے تو بہت ہی 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 تو ان لوگوں کا پیمیٹ ہسانی ہو رہے لیکن دوستو ایک اس ویق میں بتایا گیا کہ آپ روپے کار سے بھی پیمیٹ کر سکتے ہیں یہ نے کیا گیا جو ہمارا پیمیٹ پروسیسر اس کے اوپر چارج لگا دیا تو وہاں سے پھر یہ چارج بیک ہوتا ہے کہ وہاں سے ان کو اتنا دادہ مطلب سات سو ڈالر یا پانچ ڈالر جو بھی ایک چارج جو ہماری کامپنی کو لگتے تو وہ وہ بھرنے پڑتے ہیں ہمارے انڈیا کے لئے بہت کچھ ہو رہے جیسے میں نے آپ سے کہا ہم بات کریں آپ سب سب جلدی جو آپ پی آؤٹ جلدی آپ ملنے والے ہیں بہت جاتے پی آؤٹ کا ہوا یہ نہیں ہوا تو پی آؤٹ کے لئے آپ کو پرشان نہیں ہو رہی کوئی بھی آپ کو انکم ملنے والے محمد کمال نے بھی سٹرکٹلی بولا ہے کہ فاؤنڈرز یہاں سے کم ہوں گے کیونکہ سب ہمارے یوٹیوبر ہیں پیسے کے بارے میں اتنا پیسہ آیا نہیں لیکن پیسے کے بارے میں اتنا پیسہ ہوتنا پیسہ تو سب چیزیں نوٹیس کی جاری ہیں اگلے سال تک فاؤنڈرز یہاں سے دوستو مطلب ابھی تو آپ کے بعد سے ایک سال کی میمبر شیپ ہے تو آپ جب نیچ رینیو کریں تو یہاں سے بہت آنے جو اپ ڈیٹ دیتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایک میٹنگ ایسے ارگنائز کی جائے گی جس میں آپ اپنے ویبینارز میں وہ ہی ڈیلیور کریں سب کے پاس ایک جیسی انفارمیشن ہوگی اور سب لوگ ایک ہی طریقے سکیں گے تو بہت اچھا بہت شاندار جو اپ ڈیٹ سیشن رہا میں تو یہ کہ ایک ایسا لگا کہ ہماری لیڈرز نے اچھے طریقے سے جا کر ایک میٹنگ اور میٹنگ کا ریزرڈ بھی بہت اچھا نکلا بہت سارے لوگوں جو ایڈی پینڈنگ دکھا رہا تھا وہ ایکٹیو ہو چکی ہیں تو ابھی کے لئے دوستو اتنا ہی لگتار اپ ڈیٹ کے لئے چینل پر بنی رہے ایکو سیسٹم بیک آفیس بلک بھی مس نہ کریں thank you so much بی بے